اسلام علیکم ناظرین ڈوکدانی شریع الفوکس کے ساتھ حاضرے میں مسلسل وی لاغ دے رہا ہوں فوراں فنڈنگ کے اوپر جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اس پہ میں اپ ڈیٹ آپ کو کرتا رہتا ہوں اور بتاتا بھی رہتا ہوں کہ اس میں مزید کیا اپ ڈیٹ ہوئے اب جو بڑا بڑی جو میں کافی عرصے سے کہہ رہا تھا جو ایف آئی اے کی فائنڈنگز ہیں اس کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی تھیں کہ تقریباً کوئی بیس سے پچیس اراکین ایسی ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ٹاپ کی وہ فوراں فنڈنگ کیس میں ملوث پائی جا رہی ہے ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو اس کی فیکس ان فائنڈنگ ہیں اس کے لحاظ سے انکلوڈنگ امران خان انکلوڈنگ آرے فلوی انکلوڈنگ اسد امر انکلوڈنگ آپ کے اسد قیسر اور آمیر قیانی سیف اللہ نیازی یہ ساری ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کے بعد نیچے بھی یہ سب انوالڈ ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ سیف اللہ نیازی کی گرفتاری آمیر قیانی پہ چھاپا اس کے بعد اسد قیسر صاحب کو بلالیا گیا اسد امر صاحب کو بلالیا گیا اس کے ساتھ ساتھ تاریخ شفی جو ہیں ان کو جو کنصاف ٹرس کے چیئرمین ہیں ان کو جو ہے ان پر بھی چھاپا مارا گیا اس کے علاوہ آپ کے حامد زمان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بھی اس قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر سردار ازھر جو مین اس وقت ٹارگٹ ہیں اس کے ایف آئی اے کے اور آپ کو پتا ہے وہ ویب سائٹ میں نے بتائی تھی تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ آگاہی دے رہا تھا کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آنے والا وقت جو ہے وہ امران خان کے لیے اور ان اہم ترین لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے آج آپ نے سن لیا ہے کہ امران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ابراج گروپ کے حوالے سے جو جو اماؤنٹ آیا ہے وہ بڑی خطیر رقم اچھا اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی نہیں پتا ہے پی ٹی آئی کو بھی ڈسکلوز نہیں کیا گیا کئی ایسے مشکوک ٹرانزیکشن ہیں تقریباً ففٹی ٹو ٹرانزیکشن مخصوص ہیں جو ابھی انویسٹیگیشن میں آئی ہیں ان میں چند ایسی بھی ہیں جو پی ٹی آئی کو کی نالج میں نہیں ہیں لیکن امران خان صاحب کے اور دوسرے چند اہم ترین لوگوں نے اس کو فارن فنڈنگ کے لیے استعمال کیا ہے میں پہلی بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد میں دو امران خان کے چالیس لاکھ چالیس لاکھ کے جو ہے وہ ذاتی ایکاؤنٹ میں پیسے آیا ہے ذاتی ایکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے لوگوں کے اور پھر وہ ظاہر ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے تو اب جو اپ ڈیٹ ہے تھوڑی سی وہ میں آپ کو دے دوں ایک تو یہ کہ امران خان صاحب کی گرفتاری کسی بھی وقت متوقع ہے کیونکہ اتنا مواد آ چکا ہے ایف آئی اے کے پاس کہ ایف آئی اے کو مزید اور انویسٹیگیشن کرنی کی کیا ضرورت ہے اسی پہ وہ ان کے تقریباً پندرہ بیس پچیس افراد جو ہے وہ ایرسٹ ہو سکتے ہیں اور چند اوپر چھاپے پڑ چکے ہیں چند ایرسٹ بھی ہو چکے ہیں آئیے میں آپ کو چند اہم ترین باتیں ذرا بتا دیتا ہوں جس ویب سائٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں جس میں سیف اللہ نیازی صاحب کے گھر پہ جو چھاپا پڑا تھا لیپ ٹاپ اٹھائے گیا تھا اور موبائل اٹھائے گیا تھا اور یہ انفارمیشن تھی انٹیلیجنس کی طرف سے کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے اور اس کا نام ہے نامنزو.com اور اس کے منتظمین میں ایم ایس ٹائلز ایم ایس ٹائلز مونٹین نامی کمپنی ہے اور اس کے روحیں رواں ہیں آزاد کشمیر کے انفارمیشن انڈ ٹیکنالوجی کے جو وزیر ہیں جناب چودری محمد اقبال صاحب اور سپروائز اس کو کر رہے تھے جناب سیف اللہ نیازی صاحب اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ویب سائٹ سنا ہے کہ پاکستان سے نہیں کھل سکتی یہ ویب سائٹ باہر سے کھل سی اور اس کے ذریعے فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی لاکوڑ ڈالرز آ رہے تھے کہاں جا رہے ہیں یہ تو فردین ابھی آپ کو آگے جا کے میں بتاؤں گا اب جو اس میں سب سے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے ساتھ یہ ہے کہ حامد زمان صاحب کو جو گرفتار کیا ہے اس میں انصاف ٹرس کے حوالے سے تو تین ایکاؤنٹس ان لوگوں نے آپریٹ کیے تھے اور کہا جاتا ہے انصاف ٹرس کا یہ ایکاؤنٹ جالی ایکاؤنٹ ہے ایف آئی نے جو انویسٹیگیشن کیا ہے کہ یہ جالی ایکاؤنٹ ہے لیکن اصد عمر صاحب نے لکھ کر دیا ہے کہ انصاف ٹرس کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا ایکاؤنٹ ہے اور اس سلسلے میں تین ایکاؤنٹس ہے ایک ڈالر کا ایک پاؤنڈ کا اور ایک لوکل کرنسی کا انصاف ٹرس میں جو ایماؤنٹ آتا تھا وہ پھر ذاتی ایکاؤنٹس میں اور پارٹی کے ایکاؤنٹس میں یا وہیں سے ڈائریکٹ پیمنٹ ہو جاتی تھی الیکشن کے حوالے سے جو کمپین کے حوالے سے جو میں نے میڈیا اور کمیونکیشن سپورٹ کا نام دیا تھا اس کو بہت بڑی پیمنٹ ہو جاتی تقریباً چھ لاکھ آپ کے چھ لاکھ پچیس ہزار ڈالر آئے تھے اس میں تارک شفی کے حوالے سے یہ انصاف ٹرس کے نہ صرف آپ کے چیئرمن تھے بلکہ یہ شوقت خانم کے جو آپ کے بورڈ او گورنر ہے اس کے بھی میمبر ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پی ٹی آئی کے جو آپ کے سینٹرل فائنانس بورڈ ہے اس کے بھی یہ میمبر ہیں کافی اہم جگہوں پہ رہے ہیں اور یہ فائنشئر انوالمنٹ ان کو کسی نے لکھا ہے آج کہ ان کو منشی کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کا منشی کون ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ویسے آنے جانے ہی سارا اعلان وہ کرتا ہے تارک شفی جس میں گرفتار ہوں گے دو جگہ پہ کیسز ہیں کراچی اور ایک لاہور میں اور انہوں نے دونوں جگہ سے زمانت لیوی ہے لیکن جیسے ہی یہ گرفتار ہوں گے بہت ساری نیوز اور بہار آئے گی کئی ایسے ایکاؤنٹ بھی ملے ہیں پارٹی فنڈ میں جمع کیا گیا ان ایکاؤنٹ میں لائے گیا پارٹی لیکن اس کے بارے میں صرف امران خانوں چند لوگوں کو پتا تھا پارٹی کو بھی نہیں پتا تھا اور میں نے جیسے بتایا دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں ففٹی ٹو ٹرانزیکشن جو ہیں مشکوک باون کے قریب جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہے وہ مشکوک ہے اس کے ساتھ ساتھ تارک شفی کے ذاتی ایکاؤنٹ میں یہ تو پتا تھا وڈین کرکٹ کلپ سے آپ کے وہاں سے پیسے آتے تھے اور پھر ان کے ذاتی ایکاؤنٹ میں آیا ہے جس کا میں نے بتایا تھا پانچ لاکھ اٹھتر ہزار ڈالر تھا اس کے علاوہ ایک 1.84 ملین ڈالر جو ہے وہ ان کے ذاتی ایکاؤنٹ میں ہیں جو مشکوک ہیں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہے اور یہ آیا ہے آپ شور کمپنی جو تین آپ شور کمپنی ہیں ایک ملٹ بلو لیمیٹڈ ہے ایک ہاربر سرویس لیمیٹڈ ہے اور ایک ٹرانزیک ٹرسٹ ہے اور یہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن میں ہیں کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کی اپروول سے نہیں نہ ان کے انفارمیشن میں ہیں تو یہ تین آپ شور کمپنی سے ان کے پاس 1.84 ملین ڈالرز آیا ہے جو مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں اور اسی ایکاؤنٹ میں ذاتی ایکاؤنٹ میں وڈن کرکٹ کلپ سے بھی ان کے پیسے آئے تھے اور یہ پیسے کس کو دیتے ہیں امران خان کو دیتے ہیں منشی کہلاتے ہیں پیسے آتے ہیں لیتے ہیں جاتے ہیں بہت ہی اہم صورتحال ہے دیکھیں ایک طرف جو ملازمین کے پیسے ہیں اس کے حوالے سے تو جناب سیفاللہ نیازی آمیر کیانی اور سردار ازر صاحب جو ہیں وہ ٹاپ گریپ میں ہیں اور ان کے ذریعے پہنچ چکے ہیں کہ یہ امران خان صاحب کی طرف جا چکے ہیں امران خان کے اپنے ذاتی ایکاؤنٹ بھی سامنے آگئے یہ ایکاؤنٹ بھی جو میں نے بتایا ہے کہ کچھ ایسے ایکاؤنٹ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے نالج میں نہیں ہیں لیکن آپریٹ کر رہے ہیں ان میں امران خان بھی شامل ہیں تو بیسیکلی جب یہ کر رہے ہوں گے تو شاید ان کو اس بات کبھی علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کبھی ہم ایسا بھی ہوگا کہ ہم ایف آئی ہے کہ ہاں تو انویسٹگیشن میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو یہ جناب چودری ایم ڈی اقبال صاحب جو ویب سائٹ ایم ایس ٹائلز مونٹین نامی کمپنی سے چلا رہے ہیں دیفرنٹی ان کی بھی گرفتاری متوقع ہے صف اللہ نیازی آمیر کیانی اس کے علاوہ آپ کو سردار ازر یہ مین اس سے بھی لنگ کرتے ہیں اس سے بھی لنگ کرتے ہیں اور انصاف ٹرسٹ کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے انصاف ٹرسٹ کا آپ یہ دیکھیں کہ شوکت خانم میں بھی یہ میمبر ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے فائنانس جو سینٹرل بورڈ ہے اس کے بھی میمبر ہیں اور انصاف ٹرسٹ کے چیئرمن اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے بھی نام عاشق حسین ہے حیدر زمان بھی اس میں شامل ہیں اور تین دیکھیں یہ ایک آنڈ ہے ڈالر سے پیسے آ رہے ہیں جو پاؤنڈ سے پیسے آ رہے ہیں اچھا یہ پیسے آتے ہیں انصاف ٹرسٹ میں پھر وہاں سے شفٹ ہوتے ہیں پھر پارٹی کے جو چیزیں اس میں دے دی جاتی ہیں تو یہ بڑے بڑا بڑا کرپشن ہے بڑا کرائم ہے تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب آمیر کیانی صاحب سیف اللہ نیازی صاحب خود تاریخ شفی صاحب حیدر حامد زمان صاحب اور اس کے ساتھ سادار عزر صاحب آنے والے وقت میں اور بھی لمبی لائن ہیں صدقیصر صاحب بھی ہیں ریل اسٹیٹس میں بہت پیسے لگے ہیں اکبر از باور کی اگر آپ ایمیلز پڑھیں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ان پیسوں کو لے کر اپنے ریل اسٹیٹ میں بتائیں تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ لوگ پارٹی فنڈ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ جی پی ٹی آئی ایک جماعت ہے سیاسی جماعت ہے لڑ رہی ہے بہت اچھی جماعت ہے چینج دانے کی بات کر رہی ہے پاکستان میں تبدیلی کی بات کر رہی ہے دنیا بر سے لوگوں نے پیسے بھیجے اس کا استعمال یہ ہے کہ پارٹی پہ استعمال تو ہوا ہی ہوا لیکن اس کو آپ کے اپنے ذاتی ایکاؤنٹس میں بھی شفٹ کیا گیا اور اپنی ریل ایمپائر جو ہے وہ بڑھائی گئی کہاں سے یہ مراد سعید کے پاس کھانے کو نہیں تھا قیسر کے پاس کھانے کو نہیں تھا سیف اللہ نیازی صاحب کے پاس کھانے کو نہیں تھا اسی طرح بے انتہا ان کے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا یہ پیسے نہ صرف کھا رہے ہیں بلکہ ریل اسٹیٹس کے مالک ہو گئے ہیں عربوں کے مالک ہو گئے ہیں اب ان کی گاڑیاں ہیں ذاتی لینڈ کروزر اور پتہ نہیں کون کون سی اور چند سالوں کے اندر کراچی میں بھی فیصل وارڈا صاحب کا نام آتا ہے اسی طریقے سے سابق گوونر شاہب جو ہیں وہ ان کا نام آتا ہے اسی طریقے سے آپ کے زہدی صاحب کا نام آتا ہے اور نجیب عجیب صاحب کا جو نام ہے نجیب صاحب تو خود عربتی آدمی ہے میرا خیال ہے ان کو فسانے کے لیے ان کا نام سامنے کرنے کے لیے بھی ایک ایک آنٹس کھولے گئے جو شاید میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس میں وہ خود ہی پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے آپ کے اہمینے ہیں تو بڑا اس میں ساری یہ ساری چیزیں بہتے ہوئے تیار کرتے ہوئے عمران خان کے طرف جاتی ہے تو گویا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سوال ہے کہ ان مقدمات کیونکہ اب یہ سب چیزیں ایف آئی اے کے پاس آگئی ہیں ایف آئی اے مقدمہ بھی قیم کر چکی ہے کیا اب حکومت وقت یعنی جو شہباز شریف صاحب جو حکومت ہیں وہ گرفتاری کا حکوم دیں گے عمران خان کی کیونکہ عمران خان کی گرفتاری اور جس وقت عمران خان گرفتار ہوں گے ان سے جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ بہت ہی اہم ہوگی انویسٹیگیشن اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو کوئسٹینریز جن کو دیا تھا آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا ان کے فاؤنڈر میمبر ایک کرنل صاحب تھی انہوں نے بھی چلن دنوں پہلے جس کی میں نے ویڈیو بھی ریلیس کی ابھی آپ کے سامنے ان کو ان کو ڈیٹیل میں نے بتائی تھی کہ انہوں نے آنکہ سارا چٹکٹک کھول دیا تھا اور ان کو سب کچھ پتا تھا اور انہوں نے کہا میں نے جو سچ تھا بتا دیا تو عمران خان صاحب کے لئے بڑا مشکل ہوگا جب ان کے سامنے ایف آئیے ان توام دستاویزات کو سامنے رکھے گی اور انویسٹیگیٹ کرے گی عمران خان کو تو عمران خان کے لئے بہت مشکل وقت ہوگا ہیکر بھی یہ کہہ رہے ہیکر بھی یہ کہہ رہے کہ یہ پندرہ دن کی بات ہے اور عمران خان اس پوری طریقے سے پھس چکے ہیں دیکھیں ایک طرف تو ان کے اوپر توشا خانہ کیسے آج توہین عدالت تھا نہیں آئے الیکشن کمیشن بہت بہتی توشا خانہ پہ نائلی ہے سائفر پہ کمیٹی بن گئی ہے ان کے لئے بہت سخت وہ ہے اور سارے ریکارڈنگ کرا لی گئی ہے فورنسک کرا لی گئی ہے سب ان کی بات ہے سب ان کی آواز ہے خود مان بھی چکے ہیں اس پر بہت بڑا مقدمہ ہے اور ظاہر ہے اس پہ آئین شکنی بھی آئے گی قومی سلامتی خلاف یہ بڑا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کا فورن فنڈنگ ہے اس پہ بہت ڈیولپ ہو گئی بہت ثبوت آگئے اور پہلے ہی اس کوٹنی کمیٹی نے سٹیٹ بینگ نے بہت کچھ دے دیا تھا اب تو بہت آگئے اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کی اور چند اور ان کے پارٹی کے اہم لوگوں کی گرفتاری متوقع ہے تو اکدانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ